بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اسلام علیکم دیکھیں کرونا وائرس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے اور اس میں گورنمنٹ وہ مکمل طور پر جو جو اس کے بس پہ ہیں جو جو ان کو کرنا ہے وہ ایفرس لے رہے ہیں لیکن اس میں سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے اور خاص طور پر صفائی رکھنی ہے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے باوضو آپ رہ سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی عبادت کریں اس میں بھی سب میں ہی صفائی کا ہمیشہ کہا گیا ہے تو صاف سترے رہیں گے تو صاف سترے رہیں گے تو اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ اجتماع نہ ہو زیادہ ملے نہ بغیر بہت ضروری کام کے گھروں سے باہر نہ نکلیں اس طرح اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے کیونکہ اس وائرس سے جو متاثر ہوگا اس سے سب سے زیادہ جو دیگر لوگوں کو متاثر کرے گا وہ اس کے اپنے ہیں اس کی اپنی فیملی اور اس کے حلقہ احباب وہ اس لیے یہ ہمیں اپنا فرض سمجھ کر اخلاقی بھی مذہبی بھی اور انسانی طور پر بھی ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے آج یہ جو اسپری مہم شروع کرائی گئی ہے کچھ دنوں سے جس طرح اسٹیشنز ہیں جہاں بڑے بڑے اجتماع جہاں ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے اسٹیشنز کو اگر بند نہیں کیا گیا تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اسی لیے یہاں پہ یہ اسپری کرائی گئے ہیں اسی طرح جہاں پہ زیادہ لوگ سمجھ دے گیاتے ہیں وہاں پہ یہ اسپری مہم شروع ہے پورے سندھ میں یہ اسپری کرائی جا رہا ہے پھر جیسے آج سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے کراچی میں اٹھاسی مقام پر ہاتھ دھونے کا انتظام کیے گئے ہیں سینٹائزر رکھے گئے ہیں سوپ رکھے گئے ہیں اور سابن رکھے گئے ہیں طریقے کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ اس پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس میں اپنا اپنا رول ادا کریں سب لوگ داؤن کی باتیں ہو رہی ہیں سہری کچھ سوالے سے پریشان ہیں لوگ داؤن اگر تطرف جاتے ہیں کیسے کہ عزیر آزم اجاز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا اعتماد کی ہے اور کیا لوگ داؤن ہونے جا رہا ہے دیکھیں یہ ابھی چیف میسٹر صاحب اور پرائی میسٹر صاحب میٹنگ کر رہے ہیں ویڈیو کانفرنس پر پرائی میسٹر صاحب اس وقت چاروں صوبہ صوبائی وزیرعالہ سائبان اور دیگر اہم لوگوں کے ساتھ ان کی ویڈیو کانفرنس چل رہی ہے جس کے بعد ہی آپ کو صحیح حقائق بتائے جا سکیں گے لیکن اس وقت پارشلی لوگ داؤن تو ہے جس کے لیے مختلف جگہوں پر کہا گیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ بند کر دیئے گئے ہیں بڑے اجتماعات پر بابندی لگائی گئی ہے انٹر سٹی بس سرویس بند کر دی گئی ہے شاپنگ کلازہ بند کر دیئے گئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ کھلی ہیں جہاں پہ روز مرا کی اشیاء کی چیزیں ملتی ہیں گروسری سٹورز ہیں جرنل سٹور ہیں میڈیکل سٹور ہیں اور جو پرچون کے دکانے ہیں وہ سب کھلی رہیں گی اور چاہے تو چوبیس گھنٹے تک دول کے رکھ سکتے ہیں لیکن جو آج کے فیصلے جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سات یا ساڑھے سات بجے چیز میسٹر ہاؤس کے باہر آپ سب کو آگائی دیں گے جا صاحب سے بتا دے کہ اچھم نے جو عراقین اسیمبلی ہے اپنی ایک ماں کی طرف عراقین نے دے دی پی ٹی آئی جیتی ہے اور ٹی ایل پی وہ نہیں کیا اپنے تنفاہ کا اعلان لیکن پی ٹی آئی والوں نے تو انکار کر دیا وہ بکنے رہے ہیں کہ صدی اللہ حکمت خرب کے ہم ان کو پیچھے نہیں دیں گے یہ دیکھیں وہ جو مرضیہ کہتے رہے ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم نے اپنے طور پر اپنی تنکہ جو ہے وہ اس فنڈ میں دی ہے اور بھی مزید سب لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی بات ہے کل چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جو بریس کانفرنس تھی آپ کے سامنے ہے جس طرح انہوں نے اس اہم ایشو پر پولٹکس نہ کرنے کی بات کی تنقید براہ تنقید نہ کرنے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پرائیم اسٹر کے ساتھ مکمل طور پر ہیں تو آج یہ سمجھیں کہ ہم نے تنقید براہ تنقید یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ کورنٹائن میں ڈال دی ہیں اور وہ کورنٹائن میں اس وقت تک رہیں گی جب تک ہم اس وائرس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کرتے اس کے بعد پھر پولٹکس بھی ہوگی تنقید براہ تنقید بھی ہوگی لیکن اب ہم سجیشن ضرور دیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے باقی دیگر سیاسی چیزیں کورنٹائن میں ڈال دی ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب تک تک بیس لارت بیٹ کی اعلان کیا تھا کھانے مینے کی اشیاء ہیں یہ لیے بہت پریشان ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ اس صورت میں کیا گیا تھا کہ اگر مکمل لاکڈاؤن ہوتا ہے تو پھر لوگوں تک یہ چیزیں کیسے پہنچائی جائیں گی جس کے لیے جو مختلف ادارے ہیں ایدی ہے چھیپا ہے سیلانی ہے عالمگیر ہے جی ڈی سی ہے اور اس طرح اور بہت سارے بڑے ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اور پھر ایک نیٹ ورک جو ہے رائیڈرز کا جس میں فونٹ پانٹا کے رائیڈرز ٹی سی ایس او سی ایس لیوپرٹ اور اسی طرح بہت سارے اور ادارے جن کے پر رائیڈر سورس ہے ان کو استعمال کریں گے تاکہ ہر جگہ پر یہ چیزیں پہنچائی جا سکیں اچھا چھانچ سار یہ بتا دیں ٹھا چھانچس ٹھا چھانچس ٹھا چھانچس ٹھا چھانچس کہ یہ ہر رہیڈرز کا مجھے پر رہے ہیں میں یہ پوچھا کہیں بس دکھو ہیں اباسی شہید اسپطال کے جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس سے کچھ منافع خور کچھ بہو اناثر جو اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ابتدائی طور پر تھوڑی سی مشکلات سامنے آتی ہیں کہیں پہ آپ کو ریڈ بڑھ جاتے ہیں کہیں پہ کوئی سرویز جو ہے اس میں وہ زیادہ چارج کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ان سب پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے میں آپ کے توسط سے ان منافع خوروں ان گھٹیا لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو بالکل نہیں بکشا جائے گا ان پر سختی کی جائے گی کریک ڈاؤن ہوگا اور جو جو اس طرح کے اس میں آئیں گے جنہوں نے کرائے زیادہ لے رہے ہیں یا جو چیزوں کی قیمتیں زیادہ لے رہے ہیں ہاؤسپٹلز اور دیگر اداروں میں جو بھائی نے سوال کیا وہاں پہ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر مکمل انظامات پورے کریں گے انشاءاللہ جو راشن آپ کا کسیل کرنے جا رہے ہیں اس راشن نایا اقصار ہے ان لوگوں کو چند دنوں سے بھروت کر رہے ہیں اس میں جو آپ نے آرمی کو انہربیتاروں کو پرموان کیا ہے اور ہر ہیلپ لائن کو بڑھائی ہے یہ تک تک کہ وہاں لوگوں تک پہنچ جائے گا دیکھیں اس کا پورا ایک طریقے کار بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور صحیح طریقے سے ہر حق دار کو اس کا حق ملے اور جو اس کے مستحق ہیں ان تک یہ پہنچے تو اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہے جو آپ سب کو شیئر بھی کریں گے اور اس میں آپ سب کی ہمیں ہیلپ بھی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ